یہ حدیث کو امام ترمیدی اور امام نسائی نے جمع کیا ہے اس کی تحقیق صحیح الجامعے میں موجود ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الابدا لیتکلموا بالکلیمہ بندہ ایک بات بولتا ہے من ردوان اللہ اللہ کو رازی کرنے والی ایک بات بہت ساری نہیں ایک بات لا يلقی لہا بالن احساس بھی اسے نہیں ہوتا لیکن اس ایک بات کی وجہ سے اسے درجات بلندیاں مل جائے گی اللہ اکبر وَإِنَّ الْعَبْدَ اور یقیناً بندہ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ایک بات بولتا ہے من صخت اللہ اللہ کو ناراض کرنے والی لا يلقی لہا بالن اسے احساس بھی نہیں ہوتا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّم اس ایک بات کی وجہ سے اسے جہنم کی آنگ میں فیق دیا جائے گا اور لوگ کہتے ہیں بولنے سے کیا ہوتا ہے بولنے کی وجہ سے درجات اور بلندیاں بھی ملتی ہے اور بولنے والی ایک بات کی وجہ سے جہنم کی آنگ میں فیق بھی دیا جائے گا لوگوں کو اس چیز کے مطالق علماء نے بتایا ہے کہ یہاں پر وہ ایک بات کیا ہو سکتی ہے وہ ایسی کوئی بات جو کفر والی بات ہو جو شرک والی بات ہو وہ ایک بات کی وجہ سے وہ انسان جہنم کی آنگ میں فیق دیا جائے گا اللہ وطر تو میرے بھائی و میرے بہنیں اب تک یہ بات تو ثابت شدہ ہو گئی آئے ہوپ کہ بولنے سے بہت ساری نیکیاں بھی ملتی ہے اور بہت سارے گناہ بھی ہوتے ہیں بولنے سے ایک انسان درجات اور بلندیوں تک بھی پہنچ سکتا ہے اور جہنم کی آنگ میں فیق بھی دیا جائے گا پہنچ سارے گیا